حکومت کی دو سالہ کارکردگی پر سروے رپورٹ جاری انسٹیٹیوٹ فور رائے آمان ریسرچ کی جانب سے رپورٹ جاری کی گئی ہے دورانے سروے چاروں صوبوں کے تقریباً دو لاکھ افراد سے رائے لی گئی ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد حکومت کی مقبولیت آٹھ فیصد کم ہوئی مسلم ایک نون کی مقبولیت میں چار فیصد اضافہ ہوا پیپلز پارٹی کی ریٹنگ برقرار رہی مسلم ایک نون کی مقبولیت چوبیس فیصد سے بڑھ کر اٹھائیس فیصد ہو چکی ہے اکتیس فیصد شہریوں نے آئندہ تین سالوں کی بہتر کارکردگی کی امید ظاہر کی ہے عوام کی اکسیت نے حکومتی کارکردگی کو ناپسندی رہ قرار دیا ہے افراد ایزر کے ایشوز پر چبون فیصد افراد نے حکومتی پالیسز پر ادم اتمنان کا اظہار کیا ہے جبکہ اٹھائیس فیصد افراد نے حکومت اقدامات کو سرہا ہے اور ساتھ فیصد نے کوئی جواب نہیں دیا مولکو درپیش چیلنجز سے کونسا لیڈر نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے اٹھائیس فیصد نے شہباز شریف تائیس فیصد نے عمران خان کا نام تجویز کیا ہے جبکہ آٹھ فیصد نے بلاول بھٹو زرداری کو مسائل کرنے والا لیڈر قرار دیا ہے